صلاة قیم من النبو سے آوازیں کیوں دیتے ہیں کیوں چیختے ہیں اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عورتوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے یعنی ایسی کونسی عورتیں ہیں جن کے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک ان کو پسند فرماتا ہے تو دوستو بہت پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی مرنے کے بعد انسان برزخ میں سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے بس اتنا کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا برزخ میں انسان تب خوش ہوتا ہے جب اسے معلوم چلتا ہے کہ رحمت کے خزانے لے کر زندہ انسانوں کے لئے رمضان آ گیا رمضان کے مہینے میں مرے ہوئے لوگ زندہ لوگوں کی طرف دیکھ کر بار بار کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کو ہم نے نہیں سمجھا اس کی قدر سے ہم آج واقف ہوئے ہیں آج ہمیں یہ پتا چل لہا ہے کہ یہ مہینہ کتنی فضیلتوں رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب ہزار نیکیوں سے افضل ہے اس مہینے میں ایک سجدے کا ثواب کئی سجدوں سے افضل ہے اور اسی طرح وہ مردے زندہ لوگوں سے کہتے رہتے ہیں کہ اس مہینے کی برکت کو پہچانو اور اس کے بعد پھر چیخنا شروع کر دیتے ہیں تو اس شخص نے کہا یا علی مردہ لوگ چیخنے کیوں لگتے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ مرے ہوئے لوگوں کے دوست رشتیدار گھر والے جو دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ مردے یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہماری قضا نمازیں پڑھو ہمارے لئے نیکیاں کرو ہماری نیت سے قرآن پاک پڑھ کر ہمیں ہدیع کرو غریبوں کو کھانا کھلا کر اس کا ثواب ہمیں ہدیع کرو وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے تمہارے لئے کیا 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 صرف ہمارے لئے اتنا کرو اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھو مردے ایک ایک نیکی کے لئے اپنے ہر ایک رشتیدار کو امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب رمضان آئے تو اپنے مرحومین کے لئے نیک عمل کرنا نہ بھولنا کیونکہ برزخ سے مرے ہوئے لوگ تم سے ثواب کی امید رکھتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کن عورتوں کو زیادہ پسند فرماتا ہے یعنی ایسی کونسی عورتیں ہیں جن کے عامال کی وجہ سے اللہ پاک ان کو پسند فرماتا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں اس گھر میں آسمان سے روزانہ بارہ مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتیں اس گھر کی زیارت کرتے ہیں نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک بالک عورتوں کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ عورتیں پردہ نہ کرنے لگیں نمبر تین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت بہت زیادہ خوش نصیب ہوا کرتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے سر کو چھپا کر نکلو یعنی کہ پردہ کر کے گھر سے باہر نکلو نمبر پانچ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کو دیکھ جائے تو ایک ہزار فرشتے اس عورت پر لانت بھیجتے ہیں نمبر چھے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کرو چاہے مہر میں دینے کے لیے ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو یعنی عمر ہوتے ہی نکاح کر لینا چاہیے نمبر سات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کی نمبر آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سب سے اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی عزت دوسروں سے محفوظ رکھیں اور شوہر کو دل و جان سے چاہنے والی ہوں نمبر دس نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی طرح اپنی صورتیں اور شکلیں نہ بناؤ ایسی عورتیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور نمبر گیارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اتنا مال و دولت رکھتا ہو کہ نکاح کر سکے پھر بھی نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے نمبر بارہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیٹیوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی چار بیٹیوں کا باپ ہوں اور بیٹی جنت کا پھول ہوا کرتی ہے نمبر تیرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے آپ کو غیر مرد کی نگاہ سے بچائے گی تو اس عورت پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا اور نمبر چودہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بالک لڑکی سے زنا کیا تو اس نے ستر ہزار شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا نمبر پندرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو سر سے پاؤں تک چھپے ہوئی ہو کیونکہ عورت کا پورے جسم پر پردہ کرنا بہت ہی ضروری ہے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا چار طرح کے مردوں سے شادی نہیں کرنا تو وہ چار طرح کے مرد کون کون سے ہیں دھیان سے سنیں تمام عورتوں کے لئے نصیحت ہے حضرت علی نے فرمایا تم کبھی بھی رشتہ کرنے لگو تو ان چار مردوں سے بچ کے رہو یہ چار نشانیاں جن مردوں میں پائی جائیں وہ بے وفا ہوتے ہیں اور عورت کو تکلیف دیتے ہیں نمبر ایک وہ آدمی جو شرابی ہو شراب کا عادی ہو ایسے مرد سے کبھی شادی نہیں کرنا نمبر دو وہ مرد جو ہم جنس پرست ہو ایسا مرد کبھی عورت کو سکون نہیں دے سکے گا اور یہ وہی گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے قومِ لوت کو تباہ و برباد کر دیا تھا نمبر تین وہ آدمی جو سود کھانے والا ہو جس کا کاروبار سود ہی ہو کیونکہ اس کی آمدنی میں برکت نہیں ہوگی اور اگر آمدنی میں ہی برکت نہ ہو تو گھر میں سکون نہیں ہوگا ایسے مرد سے کبھی بھول کر بھی شادی نہیں کرنا نمبر چار وہ مرد جو عورتوں کی صحبت اختیار کرتا ہو عورتوں کی پاس زیادہ بیٹتا ہو عورتوں کی مجلس میں زیادہ جاتا ہو ایسے مرد اس قابل نہیں کہ ان سے رشتہ کیا جائے تو دوستو یہ وہ چار مرد ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے شادی کرنے سے منع فرمایا ہے دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دا